بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی کوئی جگڑا ہوا تھا نہیں وہ تو بہت پرانی بات ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوا تمہارا کہنا ہے کہ اس نے خود خوشی کی ہے جی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میری پیٹی کو سر کھانے میں زہر دیا گیا تھا یعنی زہر یہ چوئے مارگولیاں کی سر دونوں اوپشن ہو سکتے ہیں کیا کیا والد اور بھائی نے نایڑا کے اس ہی دے اس ہی نے مارا ہے میری بیٹی کو اس ہی نے مارا ہے میری بیٹی کو کوئی وجہ وجہ تو معلوم نہیں لیکن چھ ماہ پہلے میری بیٹے کی شادی ہوئی ہے اگر وہ کیوں خود خوشی کرے گی کیوں کرے گی وہ خود خوشی میں کیوں ماروں گا اپنی بیوی کو میری تو پہلے ہی بڑی مشکل سے چھ ماہ پہلے شادی ہوئی ہے آج گھر میں ہوا کیا اور جب یہ واقعہ ہوا تو تم کہاں تھے میں گھر پر ہی تھا اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور ہم روٹین سے اٹھے ہیں ہاں بتا موسیقی 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 مابین ایلائی تو تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے موسیقی وہ تو پچھلے چھ ماہ سے روز ہی آپ کو لگتی ہیں بھئی وہ بات تمہاری بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتا دو کہ آج یہ میری خوبصورت بیوی مجھے کھانے میں کیا کھلائے گی مام امام امام آج فوڈ پانڈا اورڈ کر لیتے ہیں میرا موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے ہوا بھئی جب اتنی خوبصورت بیوی ہوگی تو پھر اس کی فرمایشیں بھی پوری کرنا ہمارا فرض بنتا ہے جوان مگر تیسری ہاں ہاں لیکن آخری بکی بات ہے نا بلکل مچی ہلو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اوکے نائلہ مجھے کچھ دیر کیلئے باہر جانا ہوگا ایک گھنڈہ لگ سکتا ہے میں تمہارے لئے کھانا آورڈر کر دیتا ہوں تیس منٹ تک تمہیں مل جائے گا مجھے بہت بھوک لگی ہے میں انتظار نہیں کروں گی کھا لوں گی ارے بابا کھا لینا لیکن کچھ تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا لینا غریب آدمی کھا بھی لے گا ٹھیک ہے اوکے جب نائلہ اور عرشد کے درمیان اتنا اچھا تعلق تھا پھر کیا وجہ تھی کہ ہسی مسکراتی نائلہ نے خودکشک کر لی کوئی تو بات تھی جس نے اس کو مجبور کیا تھا یہ تمام حرکت کرنے کو کہیں ایسا تو نہیں کہ فوڈ پانڈا سے جو فوڈ منگوایا گیا اس میں زہر تھا یا کوئی زہریلی چیز کھانے میں گر گئی تھی جس کی وجہ سے نائلہ کی موت ہو گئی لیکن عرشد یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ نائلہ نے خودکشی کی ہے اس کو کیوں یقین تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ضرور تھی پولیس نے بات سننے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تم کیا کہتے ہو کلیم اس کیس میں تمہیں کیا نظر آتا ہے صرف فائنل تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی سامنے آئے لیکن خودکشی بھی اس نے کی ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کلیم ارشن نے یہ بھی کہا تھا کہ نائلہ اس کی تیسری بیوی تھی اور اس عمر میں اگر بندہ شادی کرتا ہے تو وہ تو بیوی کی بڑی مانتا ہے بڑا خیار رکھتا ہے لیکن یہ لڑائی جھگڑا میری سمجھ بنیا سر گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے نائلہ تھوڑی جذباتی ہو چھوٹی سی بات کو سیریس لے کے ایسا قدم اٹھا دی ہو ہاں یہ انگل بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسی باتوں کا اڈوز پڑوز سے پتا چلتا ہے تم ایک بار بات تو کر کے دیکھو جی سر بلکل ان کے ساتھ والے گھر سے مس مینہ کو میں نے بلو ہے یہ وہ ہی عورت ہے جو اسے لاش کے پاس کھڑی تھی جی سر جی بولی جی آجائے آجائے پیچھو آپ بلکل اشت کے گھر کے ساتھ رہتی ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ نائلہ کیسی عورت تھی جلدی غصہ کرنے والی یا نارمل تھی جی میں اتنا تو نہیں جانتی لیکن ہاؤزین فوڈ پانڈاول نے لڑکا ذرا لیٹ ہو گیا تھا تو میڈم آپ کا آرڈر بیکار سرویس ہے تمہاری اتنا لیٹ سوری میڈم آئندہ ایسا نہیں ہوگا وہ بائک پنکچر ہو گئی تھی یعنی تمہاری وجہ سے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی میڈم میں کہہ رہا ہوں نا آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب پیسوں کے لیے بھی تم آدھا گھنٹہ ویٹ کرو تاکہ تمہیں پتا چلیں انتظار کیے سے کیا جاتا ہے بیل بھی کی ہے لیکن میڈم باہر نہیں آ رہی اچھا میں دیکھتی ہوں سمینہ نے جو کہانی سنائی تھی پولیس کو کہیں ایسا تو نہیں کہ فوڈ ڈیلیوری کرنے والے لڑکے نے اس دن کا بدلہ لینے کے لیے دوسری بار فوڈ ڈیلیور کرتے بعد غصے سے کھانے میں زہر ڈال دیا ہو تاکہ اس طرح کی بدتمیز عورت کو سبق سکھایا جائے لیکن اتنی چھوٹی بات پر کوئی ایسا کیوں کرے گا جس پوائنٹ پر پولیس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب اسی اینگل پر کام کرنے والی تھی فوڈ ڈیلیوری بھائے ہی تو کہیں نائیلا کا قاتل نہیں تھا یہ سب آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوڈ ڈیلیوری کرنے والے لڑکے کی جس کو نائیلا بہت زلیل کر چکی تھی اور اس بات کو بھی خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی چھوٹی بات پر بھی دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اگر اس فوڈ بوائی نے یہ کام کیا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جاپ چھوڑ کر اور اس علاقے سے خائب ہو چکا ہو پولیس امینہ کی بات سننے کے بعد اب حمزہ کو تھانے لانے کے بارے میں سوچ رہی ہے لی اس لڑکے کا پتہ کرو وہ جہاں بھی ملے اٹھا کے تھانے لے آؤ اس کے علاوہ کسی بات تو پتہو آپ کو جی صاحب جی یاد آیا پچھلے دنوں ان کے گھر سے کچھ باتوں کی حواظیں آ رہی تھی جیسے کسی بات پر بحث کر رہے ہیں لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی توجہ کیوں نے دی؟ اس لڑکے والی بات پر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت چھوٹی ہوٹی بات پر بولتی ہے ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہ ہو اور وہ اپنے شوہر سے بول رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر ہی اسے کچھ کہتا ہو کچھ کہہ نہیں سکتی ہاں اس کا شوہر کی پہلے بھی جو بیویاں تھی یا آپ عرشت کے بارے بھی کچھ سوڑی نیانتے ہیں اور پہلی اور دوسری بیوی کا کیا ہوا؟ پہلی بیوی نے اس سے طلاق لے دی تھی اس میں سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور دوسری بیوی فوت ہو گئی تھی پہلی بیوی میں سے جو بیٹی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں دکھائی نہیں دی اس طرح؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے اس کی شادی ہے اگلے ماں اور دوسری کیسے فوت ہوئی؟ اللہ کی طرف سے آگئی تھی ہونا کیا تھا؟ اچھی والی تھی اچانک کھلتی ہے اور فوت ہو گئی یہ اس کو شوہر کہا تھا؟ جی وہ کسی دوسرے شہر میں تھا بہت شکریہ آپ نے ہماری اس کیس میں بڑی مدد کی آپ چاہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شوہر فیلحال کلیر دکھائی دے گا ٹھیک کہہ رہے گا لیکن ہم کسی کو بھی اپنے شک کے دائرے سے باہر نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بس لٹکے کو پکھو سمینہ سے پولیس کو جو بھی بتا چلا پولیس نے سب سے پہلے فوڈ بوائی کو پکڑنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دی جیسے ہی کمپنی سراب تک کیا گیا لڑکا ابھی اُدھر ہی کام کر رہا تھا اور اس علاقے میں سروس دینے والی لڑکے کا نام حمزہ تھا جو نائلہ کے گھر فوڈ ڈیلیوری دینے کے لیے جایا کرتا تھا ہمزہ نے پولیس کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کی وسیم ہمزہ کو لے کر تھانے پہنچ گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمزہ کس حد تک اس کیس میں ملوث نکلتا ہے کیا واقعی ہمزہ نے غصے میں نائلہ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا یا بھی کوئی اور بھی صورتحال سامنے آنے والی تھی دیکھو ہمزہ میری بات یاد ہے پولیس کی مار کے سامنے بڑے بڑے مجرم مو کھول لیتے اور تم تو اس لیول کے مجرم ہی نہیں جو پوچھا جائے وہ ٹھیک ٹھیک بتا میکن میں نے کیا کیا ہے سر نائلہ ارشن نے خودکشی کر لی ہے ایسے لوگ بول رہے ہیں جبکہ آخری بار جو اس نے کھانا کھایا تھا اس میں زہر تھا اور وہ کھانا تم نے ڈلیور کیا تھا نائلہ ارشن مسلم مت بنو وہ ہی عورت جس نے تمہیں پیسو کیلئے باہر کھڑے کیا رکھا تھا اس میڈم کی ڈھت ہو گئی ہے اتنے مسلم مت بنو اتنے مسلم مت بننے کی کوشش کرو تمہارے دیئے ہوئے کھانے میں زہر تھا اس کا مطلب سمجھو ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی تو میں ہم کو کھانا ڈلیور کرتا تھا میرے کھانے میں ایسا ایسا کچھ نہیں تھا تمہیں غصہ بھی دو سکتا ہے تم نے بدلہ رہنے کیلئے کھانے میں زہر بھی آ دیا کیسی بات کر رہے ہیں سر گاہ کی تو ہمارے وزق کا باعث ہے اور ان کے غصے کی وجہ سے اگر ہم غصہ کرنے لگ گئے تو ہمارا کیسے چلے گا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسے چلے گا تمہاری انا اور تمہارے غصے نے ایسا کرنے پر تمہیں مجبور کیا وہ تمہیں کر دیا نہیں سر ایسا بالکل نہیں ہے لازٹ ٹائم جب میں میڈا کو کھانا دینے گیا تھا تو تب ان کا موٹ بہت اچھا تھا ہمزہ جو پولس کو بتا رہا تھا کیا وہ سچ تھا یا پھر وہ اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اگر ہمزہ کی بات مان لی جائے کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا تو پھر نائلہ کی خودکشی کا دوسرا اینگل کیا تھا لیکن پولس کو بھی جاننی تھی ہمزہ کی مکمل سٹوری اور وہ اس سے جاننے کے لیے اس سے تفتیش کر رہے تھے موسیقی آج تو بڑے ٹائم پہ آئے ہوں اس دن آپ نے سزائی ایسی دی کہ اب بھاگے بھاگے چلا آتا ہوں چلو اچھا ہوا آپ کہیں لیٹ نہیں جاؤگے جی میڈم ایسا ہی ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ اس دن یہاں کھڑا رہنے کی وجہ سے تمہارا کتنا نخصان ہوا ہوگا کیوں میڈم آپ کیوں پوچھ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں نا بولو میڈم دو سو پچاس روپے کا یہ لو یہ آج کے اور جو بچے وہ باقی تمہاری ٹائم باجی ہم ٹپ نہیں لیتے اس دن میں غصے میں تھی آج نہیں لے لو بڑی بہین سمجھ گئی ٹھیک ہے باج اب آپ ہی جاؤ بہت بھوگ لگی ہے یار لاؤ کھانا مجھے پکڑا چلو ایسا کھاتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب تم کیا ہو نائلہ نے جو حمزہ کے ساتھ کیا تھا اس سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک اچھی عورت تھی بس پہلی بار ذرا غصے میں کچھ کہہ گئی تھی لیکن آج اس نے حمزہ کے ہونے والے نقصان کو بھی پورا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تھوڑی سی ٹپ بھی دی تھی لیکن ایک بات جو حمزہ نے بتائی اس میں حیران کن تھی وہ یہ کہ عرشت نے بتایا تھا کہ جب وہ گھر آیا تو نائلہ مر چکی تھی لیکن حمزہ نے بتایا کہ وہ کھانا ریسیف کرتے وقت آ گیا تھا تو پھر یہ بات جوا کہاں رہی تھی عرشت پولیس کو چکر دے رہا تھا یا پھر حمزہ کوئی نیا اینگل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس نے بھی اس پر سوچنا شروع کر دیا تھا کیوں سر آپ کے خیال سے یہ لڑکا ٹھیک ہے ہاں لگ تو یہی رہا ہے لیکن اسے ابھی چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ کھانے میں زہر تھا لیکن حمزہ کہہ رہا تھا کھانا لیتے وقت عرشت بھی آ گیا تھا یہی بات تو پریشان کر رہی ہے اور عرشت ہم سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرشت نے زہر دیا ہو بالکل اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی ہو کہ اس کی بیگم نے خودکشی کی ہے سر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا تم ایسا کرو لڑکی کے جار والوں میں سے کسی کو بلواؤ وہاں سے ہمیں کوئی نہو کے بات ضرور ملے گی ٹھیک ہے سر میں اس کے باپ اور بھائی کو بلاتا ہوں اور ہاں وہ پوسٹ مارٹ میں بورٹ کا کیا بنا سر امید ہے آج یا کل تک مل جائے گی اسی بیس پہ ہم صحیح ٹریک پہ چلیں گے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پولس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نائلہ اور ارشد کے آپس کی تعلقات کے بارے میں جاننے کے لیے نائلہ کے گھر والوں کو بلائے جائے اور اس کے لیے انہوں نے بھائی اتی اور باپ شفیق کو تھانے بلائے اب اس بات کا یقین تھا کہ اصلاح بات سامنے آ جائے گی یا پھر اس میں کوئی مدد بھی ملے گی ادھر پولس نے حمزہ کو بھی اپنے حراست میں ہی رکھا ہوا تھا کیس شروع سے لے کر اب تک کئی رنگ تبدیل کر چکا تھا لیکن نائلہ کے شوہر ارشد کا کہنا تھا کہ نائلہ نے خود کو شکی ہے جبکہ پولس اس کو دوسرے انگل سے بھی ٹٹوڑ رہی تھی نائلہ کی پوسٹ مارٹل رپورٹ آجا گوڈ کیا کہتی ہے ٹٹوڑ چھا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ کھانے میں چوبے مار گولیاں ملائی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ کس نے کیا سر اکثر خواتین چوبے مار گولیاں کھا کے خودکشی کرتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں کلیم یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہ عربہ استعمال کیا گیا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ عورت نے خودکشی کی یعنی آپ کی نظر میں اس کے شوہر کا مکمل ہاتھ ہے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے لڑکی کے برسہ بلائے تھا جی سرم سرم اندر آ سکتے ہیں جی جی آئیے آپ ہی کا انتظار کر دیں بہت کچھ پتا چلا سر آپ فکر نہ کریں پتا چل جائے گا اس لئے آپ کو بلایا ہے کچھ انفرمیشن شیئر کرنی تھی آپ سے ہاں 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 پوچھیں سر کیا پوچھ رہا ہے ان دنوں کوئی خاص بات بتائید نائلہ نے آپ کو ہاں ایک دن میری بیٹی کا فون آیا تھا مجھے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ ارشد ہارٹمیر کے پیسے واپس مانگ رہا ہے کیوں؟ اس کی جو پہلی بیوی ہے اس میں سے جو اس کی بیٹی ہے نا اس کی وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے رقم کتنی ہے؟ پچیس لاکھ وہ رقم ارشد لاکھ آ چکا؟ جی سر لیکن اب وہ نائلہ سے واپس مانگ رہا تھا آپ کو کب پتا چلا؟ سر وہ ابو جی کو نائلہ کا فون آیا تھا اور جب ایک دن من کے گھر گیا تو نائلہ کے والد اور بھائی نے پولس کے سامنے ایک نئی بات رکھتی تھی کہ ارشد نائلہ سے حق مہر کی رقم واپس مانگ رہا تھا کیونکہ وہ اس سے اپنی پہلی بیوی میں سے جو بیٹی تھی اس کی شادی کرنا چاہتا تھا بات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ارشد کا خودکشی کا رچائر ڈراما اب قتل کیس بنتے ہوئے دکھائی دینے لگا تھا پولس نے بھی پہلے دن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ارشد کی باپ پر یقین کر لیا تھا لیکن خودکشی کا یہ کیس کچھ اور طرف داتا دکھائی دے رہا تھا باپ نے تو بتا دیا تھا کہ نائلہ نے اس کو فون کر کے ارشد کی مطالبے سے آگاہ کر دیا لیکن عطیق اب کیا بتانے جا رہا تھا کیا اس کی بتائی ہوئی بات پولس کے لیے آخری کیوں ہوگی کیا اس کے بعد ارشد کی گرفتاری اور تفتیش کا معاملہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیکھو جس رقم پر میرا شرعی حق ہے وہ میں تمہیں کبھی رہی دوں گی یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم یہ رقم مجھے ادھار دے رہی ہو تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو دیکھو عطیق مجھے پتہ ہے تمہارے پاس پیسے ہیں تم صرف مجھ سے پیسے واپس دینے کے لیے سب بہانے بنا رہے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیوی کے پیسے پر کیا شوہر کا حق نہیں ہوتا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات کو حق مہر کی رقم پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا جب تک بیوی اپنی مرضی سے نہ دے دے اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں پرنا میں زبردستی بھی یہ رقم تم سے لے سکتا تھا زبردستی؟ کیسے؟ عرشت تم جانتے ہو تم کیا بات کر رہے ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں اور ہاں یاد رکھو یہ جو زیور میں نے تمہیں پہنا رکھا ہے نا یہ میں تم سے کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہوں تو پہنائے کیوں تھے؟ عزت کے لیے جیسے سب کرتے ہیں اگر یہ بات ہے نا تو کان کھول کر میری بات سن لو میرے جیتے جیتوں میں ایک بھی چیز تمہیں نہیں دینے والی اور تم بھی کان کھول کر میری بات سن لو یہ تمام چیزیں میری ہیں اور میں جب جا ہوں تم سے یہ چیزیں لے سکتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے رکتی ہو تم مجھے بات کرتی ہو بھائی آپ کب آئے؟ ابھی آیا یہ یہ ارشد کدھر جا رہا تھا؟ دیکھا میری میری طرف پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے اس کو آپ بتائیں آپ کیا لیں گے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہاری خیریت معلوم کرتا جاؤں ارشد کے دو روپ سامنے آ رہے تھے ایک وہ جو لوگوں کے سامنے تھا اور دوسرا جو اس نے اپنی بیوی سے روا رکھا تھا اتیک کے موقع پر پہنچنے کے باوجود نائلہ نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا اور بھائی کو ارشد کی ڈیمانڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اُدھر اتیک نے بھی اس کو وقتی دھمکی سمجھ کر اگنور کر دیا لیکن ارشد اپنے ارادوں میں پکا نظر آ رہا تھا اتنی اہاں بات آپ نے اپنے بیلی کے لئے ہوتا ہے ارشد نے ہمارے ساتھ بہت اچھا بانگریشتہ دیا کیا ہم نے اس پر شک کرنے میں دیر کر دیا اب آپ کیا کہتے ہیں ارشد کے خلاف آپ کی طرف سے مقدمہ درج کر دیں بلکل صاحب ارشد نے ہی نائلہ کو مارا ہے اس نے خودکشی نہیں کیا انسپیکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نائلہ کبھی غصے میں بھی خودکشی کا فیصلہ نہیں کر سکتی نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب وہ تو زندہ دل تھی یقیناً اسے قتل کیا گیا پوسٹ مارڈ ارپورٹ تو کہتی ہے کہ نائلہ نے چوے مار گولیاں کھانے میں ملا کے کھائی ہیں ایک منٹ سر ایک بات زنگ میں ہے آپ بولو حمزہ کہہ رہا تھا کھانا رسیب نائلہ نے کیا اس کے ہاتھوں سے ارشد نے پکڑ لیا اس کا مطلب کھانا تو دونوں نے کھایا تھا صرف نائلہ کی موت کیوں ہوئی بلکل سر کلیم ایف ای آر کٹو ارشد کے خلاف لڑکی کے والدن کی طرف سے قتل کا شک ڈالو آپ فکر نہ کریں آپ کی بیٹی کے ساتھ انصاف ہوگا اور آپ کلیم کے ساتھ جا کے ایف ای آر درج کرائیں اور جو لکھوانا چاہتے ہیں لکھوائیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اس کا حجر دیں شکریہ انسپیکٹر صاحب میں آپ نائلہ کے معاملے کو بلکل سیریس دوں جی سر ہمیں انتاظہ ہو گیا ہے شفیق اور اتیق کے بیان کے بعد پولس آفیسر نے ارشد کے خلاف فائنل کا روائی کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن قانونی طور پر اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ارشد کے خلاف درخواست سے اسی سلسلے میں اتیق اور شفیق نے مدعی بننے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے ریپورٹ کے بعد تو ارشد کسی طرح بھی بچنے والا نہیں تھا کچھ بولو گے اراصل میرے اور نائلہ کے والدین کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں وہ مجھے دشمنی میں پھسا رہے ہیں اچھا انہوں نے تجھے پنس آیا تو تو یہ سب کو سچ سچ بتا دے میں آپ کو بتا چکا ہوں گے جب میں باہر سے گھر واپس آیا تو میں نے نائلہ کو مردہ حالت میں پایا اور اس کے بس کھانے کے برطن پڑے ہوئے تھے ارشد صاحب تم جھوٹ بولنا بھی اچھی طرح نہیں جانتے کیا مطلب کچھ بھول رہے ہو تم جب کھانا نائلہ نے سیو کیا تو اس وقت تم بھی واپس آ گئے تھے گھر یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے ہم اس لڑکے کو بھی تھانے بلا چکے ہیں جس نے کھانا ڈلیور کیا تھا ہاں لیکن میں کھانا کھا کر باہر چلا گیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں گھر واپس آیا تو وہ مر چکی تھی یہ تم نے پہلے نہیں بتایا سر یہ سیدھی طرح سے بتانے والوں میں سے نہیں لگتا دیکھیں میں سچ کیا رہا ہوں اگر سچ نہیں بھولو گے تو ہمارے طریقے کو تم نہیں جانتے میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میں آپ ارشد کو پولس نے اٹھا لیا تھا اور اس پر پریشر ڈال رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے خودکشی کو مرڈر مان لے مگر وہ ڈھیٹ بن کر انکار ہی کیا جا رہا تھا لیکن مار کے ڈر سے وہ بولنے کو تیار ہو گیا لیکن ابھی یہ جاننا باقی ہے کہ ارشد اس خودکشی کو قتل ماننے کیلئے تیار تھا یا وہ خودکشی کی وجہ بتانے جا رہا تھا اس حقیقت کو آپ بھی جان پائیں گے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد نازم بریک پر جانے سے پہلے ارشد نے پولس سے ڈر کر بولنہ شروع کر دیا تھا وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے بلکہ وہ بزد تھا کہ اس کی بیوی نے خودکشی کی ہے لیکن پولس نے جو شواہد اکچھے کیے تھے وہ سب اس کے سامنے رکھنے شروع کر دیئے جہاں سے اس کا بچ نکلنا اب مشکل نظر آ رہا تھا ایڈا تم سے ایک بات کرنے کی ہاں بھولو تم جانتی ہو نا کہ تم سے شادی سے پہلے بھی میری دو بیویاں تھیں ہاں یہ بات تو تم نے رشتے کی بات آیا کرتے وقت میرے ماں پاپ کو بتا دی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے لگتا تو یہ ہی ہے ارے چڑا رہی ہوں آپ کو میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری پہلی بیوی میں سے ایک بیٹی بھی ہے ہاں بتایا تھا تم نے میری وہ بیٹی اب جوان بھی ہو گئی ہے اور شادی کے قابل بھی ہو گئی ہے گوٹ یہ تو ایک اچھی باپ کی نشانی ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے مالی مدد کی ضرورت ہے کس سے میرے گھر والوں سے ارے نہیں یار تم سے میں کیسے مدد کر سکتی ہوں ارے بھئی جو میں نے تمہیں حق مہر کی رقم دی ہے اور جو زیورات تمہارے پاس ہیں بس وہ لاکے مجھے دے دو تم ہوش میں تو ہو ارے یار میں ہوش میں ہوں تم سوچنے کے لیے تھوڑا وقت لے لو مگر میں کیوں سوچوں یار میں کہہ رہا ہوں اس لیے ارشد کی بقول وہ بڑے تحمل والا تھا مگر نائلہ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور غصہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا یعنی ارشد نے نائلہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس نے خود ہی غصے میں خود کو مار لیا لیکن کیا پولیس اس بات پر یقین کر لے گی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم بڑے پیار سے بات کرتے تھے اور وہ غصہ کرتی تھے جی ہاں اور میں نے کبھی بھی اس پر پریشر نہیں ڈالا یعنی کہ اس نے تمہاری بات کا اس قدر پریشر دیا کہ اس نے تمہیں کچھ دینے کی بجائے اپنی زندگی ہی ختم کر دیا ہو سکتا ہے لیکن بات ارشد یہاں ختم نہیں ہوئی تم نے اسے دھمکیاں بھی دی کہ اگر تم مجھے رقم نہیں دوگی تو میں چین لوں گا یہ آپ سے کس نے کہا جس نے اپنی کانوں سے سنا وہ سمارٹم رپورٹ پڑھ کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے کام ہے ہاں کیا ہے میں نے اس کا قدر کیونکہ وہ سیدھے طریقے سے مجھے پیسہ اور زیورات دینے کو تیار ہی نہیں تھی وہ تمہیں سب چاہیے تھا ہاں ہاں مجھے سب چاہیے تھا کیونکہ میری بیٹی کی شادی تھی اور اس سے اچھا موقع مجھے اس سے پیسے اور زیورات نکالنے کا نہیں ملنا تھا دوبارہ اس لیے تم نے اسے مار دیا میں نے اسے نہیں مارا وہ خود مری ہے یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ناظن آخر کار ارشد نے مان لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا یعنی اس کو زیور اور پیسے درکار تھے اس لیے وہ ان کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا مگر باپ پھر گول کر گیا تھا کہ اس کو میں نے نہیں مارا بلکہ وہ خود مری ہے ارشد کسی بھی طرح سے اس لائن پر آنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا جس پر پولس اس کو لانا چاہ رہی تھی لیکن واقعات اور شباہت اس کے خلاف تھی اگر وہ سچ بول رہا تھا تو پھر نائلہ کو ایسی کونسی مجبوری تھی کہ اس نے خودکشی کر لی وہ باپ بھائی سے بھی تو بات کر سکتی تھی اس نے چپکے سے کیوں ایسا کر لیا ایسا کیا ہوا تھا جس کا ذکر وہ کسی سے نہ کر سکی اور دنیا سے یوں ہی چلی تھا نائلہ پھر کیا سوچا تم نے میں نے اپنے جواب سے آپ کو اگاہ کر دیا میں نے بھی تمہیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا تھا اس پر سوچنا کیا وہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر پیسے اور زیور میرے ہیں میں کیوں دوں آپ کو دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد تمہیں یہ سارا سمان دوبارہ بنوا دوں گا تمہارے پاس سب کچھ ہے تم میری چیزوں پر نظر کیوں رکھے ہوئے ہو جو چیزیں تمہیں میں نے لے کر دی ہیں وہ میں واپس لینے کا حق رکھتا ہوں لیکن حق میں ناقابلہ واپس ہی ہوتا ہے ٹھیک میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں تو مجھے تمہارا فائنل رسیئن چاہیے سمجھ گئی؟ اوکے دیکھ لوں گی اب ناشتہ گیا کرنا ہے میں نے فود ڈیلیوری والے کو فون کر دیا وہ تم خود رسیب کر لینا اوکے کر لوں گی مجھے بہت بھوک لگی ہے اگر آپ لیٹ ہوگا تو میں کھا لوں گی کھا لینا مجھے بھوک لیں مجھے بھوک لیں مجھے بھوک لیں وہ میں تیڑی انگلی سے نکالنا بہت اچھی طرح جانتا آج کا یہ کھانا تمہاری زندگی کا آخری کھانا بیسٹ اف لگ ارشت کے فیصلے سے ہی سمجھ آگئی تھی کہ وہ آج نائلہ کی جان لینے والا ہے مگر کس طرح سے یہ ابھی تیہ نہیں تھا لیکن کیسی عجیب بات ہے جب بیوی اپنا حق اس کو دینے کو تیار نہیں ہوئی تو اسے پیسے کی خاطر اس نے بیوی کو ہی مارنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ تیسری شادی کرنے کے بعد اس کو لگنے لگا تھا کہ وہ پیسے اور زیور کے بلبوتے پر جب چاہے شادی کر سکتا ہے اور کوئی بھی فیملی اچھے مستقبل کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس طرح کے بندے کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہو جائے گی لیکن ہر بار قسمت محربان نہیں ہوتی اور انسانی فیصلے اور کام قدرت کی لکھی ہوئی تقدیر کو نہیں بدلتے یہی ہوا تھا ارشت کے ساتھ بھی اس نے جو پلان کیا تھا وہ اُلٹ ہو گیا اور اس وقت وہ اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں پولس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس دن جب میں گھر سے باہر نگلا تو میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اپنی زندگی میں تو یہ عورت مجھے یہ تمام چیزیں نہیں دے گی اس کا صرف ایک ہی حال موت لیکن اگر میں نے اس کو خود مارا تو لوگ یا پولیس مجھے فوراں پکڑ لیا اس لیے میں نے پلان بنا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھ پر حرف نہ پہلے میں زہر خریدنے کے لیے میڈیکل سٹور کی جانب گئے لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدلا کیونکہ زہر پر بھی سوال اٹھ سکتا تھا کہ گھر میں کیسے آیا پھر میں نے چوہے مار گولیاں خریدی جو کہ عموماً ہر گھر میں موجود ہوتی گولیاں لے کر میں جیسے ہی اپنی گلی میں پہنچا میں نے اپنے دروازے پر فود ڈیلیوری ورہا لڑکا دیکھا میں جلدی سے ان کے پاس پہنچا اور بڑے پیار سے نائلہ کو کھانا مجھے پکڑانے کو کہا میں کھانا لے کر اندر چلا گیا اور کچھن میں جا کر جلدی سے سب کچھ ڈشوں میں ڈال اور جو ڈش نائلہ کے لیے تھی اس میں چوہے مار گولیاں شامل کر دی اس نے کچھ ٹائم فریش ہونے میں لگایا جو کہ میرے لیے کافی دی اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھا یہ کھانے کا ٹیسٹ آج کچھ الگ سانی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ مثالے چینج ہوگے خراب تو نہیں ہے ارے نہیں یار خراب نہیں ہے بلکل فریش ہے اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو تم میرے والا لے لو نائلہ کیوں نہ ایک کپ چائے ہو جائے زبان کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اچھا بنا اکر باتیو لے لو میرے جان آج کا یہ آخری کپ تمہارے ہاتھ سے لپی گئتا ہے مجھانے پر ادیل کیوں خبر آ رہا ہے فکر نہیں کرو ایسی کچھ آپ نہیں ہے نائلہ کیا سوچا تم نے میں پہلے ہی آپ کو بتایا چکی ہوں جانتا تھا بہت زدی ہو تم اتنی آسانی سے تم آنوگی نہیں جانتا تھا کیا مطلب مطلب یہ کہ جو چیز کسی کی زندگی میں حاصل نہ ہو سکے وہ اس کے مرنے کے بعد تو اپنی ہوئی جاتی ہے اور ویسے بھی زندگی کا اصول بھی یہی میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جاتا ہوں اور میرے آنے تک میرے آنے تک مجھے یقین ہے کہ تمہاری سانسوں یہ دور ٹوٹ چکی ہوگی ارشد نے کچھ ہو رہا ہے جانتا ہوں ناظرین ارشد نے کھانے میں چوہے مار گولیاں ملا کر اپنی بیوی نائلہ کو کھلا دی تھی اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ کر گھر سے نکل گیا تھا گھر کا دروازہ بند کر کے کوئی پیسوں کے حصول کے لیے اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن ارشد ایک ایسا ہی ظالم انسان تھا اس نے اپنی بیوی کو پیسوں کے خاطر پہلے زہر دیا اور پھر اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر نکل گیا لا نظر تم جیسے شخص پر جس نے پیسوں کے لیے اپنی زندگی بھی عذاب میں ڈالی اپنی بیٹی کوئی بیس ہارا کیا اور بے گناہ بیوی کوئی مار ڈالا کیا ملا کیا ملا تجھے یہ کر کے اس جیسے لوگ سر دل سے فارغ ہوتے ہیں ناظر اس ساری کہانی میں دردناک بات یہ تھی کہ نائلہ جو اپنے حق پر تھی اس کو اس کے شوہر نے صرف پیسے کے لالچ میں مار دیا وہ جس گھر سے دلہن بن کر نکلی تھی اس امید پر کہ جس کے ساتھ شادی کر کے جا رہی ہے وہ میری ساری زندگی حفاظت کرے گا اور میرا خیال رکھے گا کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ جو شخص ہنس کر پچیس لاکھ روپے حق مہر کے ادا کر رہا ہے اور اتنا زیبر بھی پہنا رہا ہے وہ صرف چھے ماہ بعد ہی نہ صرف بدل جائے گا بلکہ نائلہ کی جان کا بھی دشمن ہو جائے گا اور پھر ایک دن اس کی جان بھی لے لے گا ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات سے ہر انسان سے اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا اچھے انسان بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے بس اتنا کہنا ہے کہ دوسروں کی قدر کیجئے انسانوں سے پیار کیجئے اور ایک دوسرے کا خیال رکھئے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اپنی میزمان اور ٹیم حقیقت کو اجازت اللہ نے کے بعد